تو کم خوری بولی یہ کیا پہلی نصیحت دوسری کم خابی کم خوری کا مطلب کم کھانا ہے دس دن کی تربیت میں کم کھانا ہے اور پھر نفس کو جسم کو کم کھانے کا عادی بنانا ہے میں دورا رہا ہوں آپ کی خاطر یہ جو نفس کا جسم کا کتہ ہے اس کو کم لکموں پہ رازی کر لیں زیادہ کھانے کا عادی نہ بنائیں یہ فتنہ پیدا کرتا ہے جتنا زیادہ کھائیں گے اتنی غفلت تاری ہوگی جتنی غفلت زیادہ ہوگی اتنا ذکر اور عبادت کمزور ہوگا جتنا ذکر اور عبادت میں کم ہی آئے گی اتنا ایمان کمزور ہوگا اور نور جاتا رہے گا کم کھائیں گے پیٹ روٹی سے کم بھرے گا جتنی جگہ بچے گی اس جگہ پہ نور آ جائے گا اس جگہ پہ نور آ جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں ذکر کے نور کے لیے اندر باطن میں جگہ بچے اگر کم کھائیں زیادہ کھائیں گے تو بطن رہے گا زیادہ کھائیں گے تو بطن ہوگا کیا پیٹ بطن رہے گا کم کھائیں گے تو بطن سے باطن کو جگہ ملے گی کم کھائیں گے تو بطن سے باطن کو جگہ ملے گی زیادہ کھائیں گے تو باطنی بطن ہوگا باطن غائب ہو جائے گا اور جب باطن نہ رہے باطنی بطن رہ جائے تو پھر باطن کی جگہ باطن لیتا ہے غفلت لیتی غفلت لیتی اس لیے میں نے آپ کو پہلا سمجھایا کہ کم خوری کی عادت بنا لیں کم کھائیں تاکہ نفس پہ غفلت تاری نہ ہو اور غافل جسم کی گرفت کمزور ہو غافل جسم کی جب گرفت کمزور ہوگی تو روح کو طاقت ملے گی کھانے سے جسم کو غزہ ملتی ہے اور کم کھانے سے روح کو غزہ ملتی ہے کم کھانے سے روح کو غزہ ملتی ہے دوسری کم خوابی کم سوئیں کم سوئیں گے تو اللہ سے خلوت نصیب ہوگی کم سخنی کم بولیں فتنہ کم ہوگا فتنہ کم ہوگا اور خلوت غزینی حجوم میں تنہائی پیدا کریں گے حجوم میں تنہائی پیدا کریں گے یہ چار شرائط اپنے اوپر لازم کر لیں اور دس دن پورے ان چار شرائط کے ساتھ گزاریں ان چار شرائط کے ساتھ جب آپ محمد کریں گے تو انشاءاللہ نور پیدا ہوگا اور مشاہدات ہوں گے نور پیدا ہوگا اور مشاہدات ہوں گے اور برکات ہوں گی اور برکات ہوں گی موہ میں آپ کبھی محسوس کرتے ہیں نا بدبو آتی رہتی ہے موہ میں آتی ہے کہ نہیں کئی موہ میں آتی ہے نا یہ بھی زیادہ کھانے کی وجہ سے میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں آپ کھانا بہت کم کر دے موہ کی بدبو ختم ہو جائے گی تو کیا پتا چلا یہ کھانا جو ہے یہ روٹی بوٹی بدبو کرتی ہے اور پھر بدبو کیوں نہیں آتی جب آپ کم کرتے ہیں اس لیے کہ اس کی جگہ نور بھر جاتا ہے اور نور سے جب روشنی ہوتی ہے تو بدبو چلی جاتی ہے بدبو ظلمت ہے نور روشنی ہے آپ میری بات سمجھیں یہ چھوٹے بچوں کے موہ سے کبھی بدبو دیکھی آپ نے سونگی بتائیں چھوٹے بچوں کے موہ سے کبھی بدبو سونگی آپ ہی کے بچے ہیں اپنے گھر میں آزمال ہیں چھوٹی عمر کے بچے سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال چھ سال اس عمر کے بچوں کے موہ سے کبھی بدبو آئی آپ کو آپ بتائیں کیوں وہ نہیں کھاتے کیوں نہیں بدبو آتی کم کھاتے ہیں یہ راز کی بات بتا رہا ہے کیا کم کھاتے ہیں بچے ہوتے ہیں نا تو چونکہ پیٹ کی گنجائش تھوڑی ہوتی ہے اس حساب سے کھاتے ہیں تھوڑا اور چونکہ کم کھاتے ہیں اس لئے بدبو پیدا نہیں ہوتی بدبو تعفون سے آتی ہے جب کوئی چیز گلتی سڑتی ہے تو بدبو آتی انسان ہو یا حیوان حتیٰ کہ کتہ بھی ہو انسان ہو زندہ ہو تو اس سے بدبو نہیں آتی مر جائے سڑک بے پڑا رہے تو بدبو آتی تعفون پیدا ہوتا ہے تو بدبو آتی تو بھئی یہ کسرت سے کھانا تعفون پیدا کرتا ہے اور اتنی بدبو پیدا کرتا ہے کہ جب مو سے بدبو آتی ہے تو انتاظہ کریں پیٹ کے اندر کا حال کیا ہوگا جب زیادہ کھانے سے مو تک بدبو آتی ہے حلق سے تو پیٹ کے اندر بدبو کا عالم کیا ہوگا تو آپ دیکھئے کہ اندر بدبو ہو اور بدبو بھرے واحول میں اللہ کا ذکر ہو وہ ذکر کیسے ٹھیکے گا اس ذکر سے نور کیسے پیدا ہوگا یہ دو متضاد چیزیں اگر آپ اللہ کے ذکر سے انوار پیدا کرنا چاہتے ہیں عبادت سے نور پیدا کرنا چاہتے ہیں اندر پیٹ کے اندر خلوت کا نور پیدا کرنا چاہتے ہیں برکات پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم اسے تعفن سے تو پاک کرے اور تعفن سے پاک کرنے کی شرط یہ ہے کہ اتنا تھوڑا کھائیں کہ جو جسم کی ضرورت پوری ہو جائے اور اندر تعفن نہ رہے بس اور پیٹ میں جگہ بچا لیں تاکہ وہاں عبادت کا نور پیدا ہو سکے اس لئے حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا کھائیں کہ پیٹ کا بھوک کا تہائی سب برسکے ایک تہائی جیسے انسان سانس لیتا اس کے لئے رکھ لیں فرمایا جو شخص ایک تہائی پیٹ بھر کے کھاتا ہے ایک تہائی اس کے پیٹ میں اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے اسے باطن کی طرف راہ نصیب ہوتی ہے نفس کے غلبے ہمارے اوپر نفس کے ہجابات نفسانیت کے پردوں کا غلبہ ہے شہوانیت کا طاقتور غلبہ ہے ہیوانیت کا طاقتور غلبہ ہے تو ہماری جسمانیت بھی ہے ہماری نفسانیت بھی ہے ہماری شہوانیت بھی ہے ہماری بہیمیت بھی ہے ہماری سبعیت بھی ہے اتنے پردے ہیں پھر خواہشات کے پردے ہیں نفس کی شہوات کے پردے ہیں یہ سارے پردے ہماری روح کو کمزور کر دیتے ہیں نفس طاقتور ہوتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نفس کی کفیتیں ہماری زندگی میں غالب رہتی ہیں روح چکے کمزور ہوتی ہے روح کا تعلق مالہِ آلہ سے ہے جب نفس اور جسم روح اور روح کی کفیتوں پر غلبہ پا لیتا ہے تو روح کٹ جاتی ہے مالہِ آلہ سے لہٰذا ہم جاگتے چلتے پھرتے روح کی کفیتوں کا نظارہ نہیں کر سکتے عالمِ ملکوت کا نظارہ نہیں کر سکتے عالمِ انوار کا نظارہ نہیں کر سکتے نفس ظلماتی دنیا کی شئے غالب رہتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ہماری کفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کچھ عبادت ہو رہی ہو عبادت ہو رہی ہو محنت ہو رہی ہو تو رفتہ رفتہ نفس کا غلبہ کمزور ہوتا ہے تو سونے سے بھی نفس طاقتور ہوتا ہے کھانے سے بھی نفس طاقتور ہوتا ہے شہوانیت اور جسمانیت کا طاقت بڑھتی ہے جب آپ کم کھائیں گے کم سوئیں گے اور اس اور کم بولیں گے تو جب بولنا کم کریں گے تو اس کی جگہ اللہ کا ذکر اللہ کی عبادت لے لے گی بولنا کم کریں گے تو اس کی جگہ زبان پہ اللہ کا ذکر اس کی جگہ کو لے لے گا عبادت اس کی جگہ لے لے گی اللہ کے دین کی دعوت اور اس کا غور و فکر اس کی جگہ کو لے لے گا جب سونا کم کر لیں گے تو بیداری اس کی جگہ لے گی اور جس کی بیداری زیادہ ہو اس کا تعلق عالم ملکوت سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ فرشتے سوتے نہیں ہیں فرشتے سوتے نہیں ہیں اور سب سے پر کریے کہ اللہ سوتا نہیں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنت بلا نوم فرمائے اللہ وہ ہے جس پر نہ نیند کا غلبہ ہے نہ برہاپے کا غلبہ ہے تو اللہ کو نیند نہیں آتی تو بندہ جب نیند کو کم کرتا چلا جاتا ہے نیند کی کیفیتیں کم ہوتی ہیں تو کم خابی کے ذریعے بندے کا تعلق پہلے عالم ملکوت سے قائم ہوتا ہے ملائکہ سے قائم ہوتا ہے فرشتوں جیسی خسلتیں انسان کے اندر آتی ہیں کم سونے سے جتنا وقت جاگتا ہے اتنے وقت میں اس کی مناسبت مالہ سافل اور مالہ آلہ کے فرشتوں کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے جب مزید کم کر دیتا ہے سونا اور سونے کی جگہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کے ساتھ بھر دیتا ہے تو اس کا تعلق عالم جبرود سے قائم ہو جاتا ہے عالم لہود سے قائم ہو جاتا ہے اور اس کے اندر لا تاخذو سنتم کی تجلیات کا بروت ہوتا ہے لا تاخذو سنتم ولا نوم نوم کہ اللہ کو نیند نہیں آتی یہ جو آیت ہے اللہ کو نیند نہیں آتی اس تجلی کا ورود ہوتا ہے اس بندے کے باطن پر اور نیند نہ آنا اس نسبت میں بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے مگر بشرتے کے نیند کو کم کرے اور بیداری میں عبادت کو زیادہ کرے بولنا کم کرے اور اس کی جگہ اللہ کے ذکر کو زیادہ کرے کھانا کم کرے غفلت مٹائے اور اس کی جگہ عبادت میں اجتہاد اور میند اور ریاضت کو زیادہ کرے اور جو خلوت لشینی ہے لوگوں سے ملاب کم کرے اور خلوت میں اللہ سے ملاب کو زیادہ کرے اللہ سے اپنے ملاب کو زیادہ کرے تو جب انسان اس طرح اپنے تعلق کو یہ جو چار خصلتیں ہیں یہ صرف شرائط نہیں ہیں یہ صرف شرائط نہیں ہیں میں تو ہلکے ہلکے اشارے دیئے ان کے بزا نہیں دیں یہ چار خصلتیں انسان کی خصلتوں کو بدلتی ہیں انسان کے حوال کو بدلتی ہیں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے اس لیے میں نے کہا روحانیت کا سفر شروع ان چار خصلتوں سے ہوتا ہے یہاں سے شروع کر لیں اور اس کے بعد پھر اپنے اذکار کو اور اپنی عبادات کو جاری رکھ لیں اذکار اور عبادات کو جاری رکھ لیں اب اس نیت کے ساتھ آپ خواتین متقفین متقفات اب آج ان چار شرائط کے ساتھ آپ اٹھیں گے اور آپ داخل خلوت ہو گئے متقف ہونا اس کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ خلوت شروع ہو گئی بس متقف ہو گئے اس کا مطلب کیا ہے اللہ کے ساتھ خلوت شروع ہو گئی اللہ کے ساتھ اور ہر وقت ذکر کرنا ہے تو اللہ کے ساتھ ہم نشینی شروع ہو گئی آپ کی آپ گھر بار بیوی بچے گھر بار دکان تجارت کاروبار دنیا دنیا کی مجلس چھوڑ کے آ گئے اور اللہ کی مجلس میں بیٹھ گئے اب آپ اللہ کی مجلس میں بیٹھ گئے اللہ پاک نے فرمایا حدیثِ قدسی حضور علیہ السلام نے بیان کیا فرمایا انا جلیس و من ذاکرانی جو میرے یاد میں بیٹھتا میرے ذکر میں ہے میں اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں جو میرے ذکر میں مگن ہو جاتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں اور فرمایا اہل و ذکری اہل و مجالستی میرے ذکر میں بیٹھنے والے میری مجلس میں بیٹھنے والے اب آپ اللہ کی مجلس میں آگئے ہیں دنیا کی مجلس چھوڑ آئے دنیا کی مجلس کی عادتیں بھی چھوڑ دیں دنیا کی مجلس کے ذوق چھوڑ دیں اخلاق بدل دیں اب اللہ کی مجلس میں آگئے ہیں جب کوئی اللہ کی مجلس میں بیٹھے تو اس کے عداب اپنے اوپر لازم کریں جب آپ اپنے شیخ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کیسے عداب ہوتے ہیں آداب ہوتے ہیں نا والدین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں آداب ہوتے ہیں اپنے قائد اپنے مربی اپنے مرشد اپنے شیخ اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اس کے آداب ہوتے ہیں پھر حتیٰ کہ کوئی اللہ کی رسول کی مجلس میں بیٹھتا تھا شہابہ اکرام حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو حضیث پاک میں آتا ہے پھر یوں بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں جس میں جان نہیں ہوتی تھی حرکت نہیں ہوتی تھی جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کیوں مجلس محمدی میں بیٹھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور موتقف اللہ کی مجلس میں بیٹھا ہے موتقف کہاں بیٹھا ہے کیا اللہ کی مجلس میں بیٹھا ہے اب آپ اللہ کی مجلس میں ہیں اعتقاف میں بیٹھے ہیں لہذا اس کے آداب کو اپنے اوپر لازم کریں خواتین خاص طور پر سنیں وہ ان کے بھی کئی بڑی مائیں ہوتی ہیں تو کئی گورک دھندے ہوتے ہیں وہ دنیاوی باتیں نہ کریں اور یہاں دنیاوی حاجات کا ذکر نہ کریں اور دنیاوی مرادوں کا ذکر نہ کریں دنیاوی پریشانیوں کا ذکر نہ کریں یہ تو ساری چیزیں ان کو باندھ کر گٹھڑی پھیک کر آئیں اور اللہ کی مجلس میں صرف اللہ کے لیے بیٹھے ہیں صرف اللہ کے لیے بیٹھے ہیں ساری دنیا کی مرادیں پھیک دیں اٹھا کر حاجات کو باہر پھیک دیں دنیا کی ضروریات کو باہر پھیک دیں پریشانیوں کو باہر پھیک دیں دکھوں اور غموں کا خیال باہر پھیک دیں یہ سارے تصورات اٹھا کر باہر پھیک دیں اللہ کی مجلس میں داخل ہو اور یہاں دس دن بیٹھے فقط اللہ کے لیے جب فقط اللہ کے لیے بیٹھیں گے تو اللہ آپ کی ہر ضرورت کا خود کفیل ہو جائے گا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ کر بیٹھیں گے کیا کہہ رہا ہوں سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ کر بیٹھیں گے تو اللہ آپ کی ہر ضرورت کا خود کفیل ہو جائے گا بس یہ ایک سبق ہے یہ ایک درس ہے یہ ایک اخلاق ہے جو آپ نے لے کر دس دن کی تربیت سے اعتقاف میں جانا ہے اور پھر زندگی پر اس کو بعد دزا عمل میں لانا ہے اللہ پاک آپ کا بیٹھنا اپنے حضور اپنی خلوت میں اپنے دروازے پر اپنی دہلیز پر منگتا اور سائل بن کے بیٹھنا لوجہ اللہ اللہ کے لیے آنا اور اللہ کے لیے بیٹھنا قبول فرمائے اور اس کی انوار اور برکات اور اس کی تجلیات اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے اور بات کو ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ آداب جتنے زیادہ رکھیں گے ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں آداب جتنے زیادہ رکھیں گے اور شرائط پر عمل جتنا زیادہ کریں گے اس اعتقاف میں انشاءاللہ پہلے سے کہیں زیادہ آقا علیہ السلام کی زیارت ہوں گی آپ متقفین کو اس اعتقاف میں زیادہ فیض حضور علیہ السلام کی زیارت کا ملے گا آقا علیہ السلام کی خواب میں زیارتیں آپ کو نصیب ہوں گی اولیاء کی زیارتیں نصیب ہوں گی ارواح مقدسہ کی زیارت نصیب ہوں گی آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوں گی لہذا مگر یہ کہ آپ ان آداب اور ان تقاضوں کے ساتھ مکمل اعتقاف اور خلوت کو حق ادا کریں اور میں نے تین چیزیں ماہ رمضان میں آپ کے لئے تیار کی ابھی میں نے تیہ کرنا ہے کہ الفتوحات المدنیہ اس کا نام ہو یا الفیوزات المدنیہ نام ہو الفتوحات المدنیہ یا الفیوزات المدنیہ فی نسبت المحمدیہ یہ وظائف اور اوراد اور منزلیں نسبت محمدی کے لئے بارہ پندرہ سال کی پوری تیار کر کے آپ کو دے رہا وہ میں نے سفروں میں ہی ساتھ مکمل کرتا رہا ہوں یہ آٹھ آٹھ گھنٹے کے سفر ایک جاز میں آٹھ آٹھ گھنٹے کے سفر انہی میں ساتھ ساتھ یہ نسبت محمدی کا پورا کام سفروں میں مکمل کیا ہے اور دوسری یہ توفت الاسفار سفروں کا توفہ فی الادعیت والازکار تو دعائیں ذکر ورد اور وظائف آپ کو تاکہ کہیں کسی مطلب اور مقصد کے لئے جانے کی حاجت نہ رہے تو وہ توفہ بھی آپ کو تیار کر کے ہمیشہ زندگی بھر کے لئے دے رہا ہوں اور تیسرا اسماء الہیہ اور اسماء محمدیہ کی بنیاد پر ایک درود پاک لکھا ہے میں نے منہاج السالوات کیا منہاج السالوات بالاسماء والدعوات یہ درود پاک لکھا ہے اور اس درود پاک کے 63 شعر ہیں اور ہر شعر آقا علیہ السلام کی عمر مبارک کے ایک سال پہ نظر کیا ہے یہ بھی نسبت محمدی کے لئے کیا ہے وزیفہ ہے نسبت محمدی کے لئے صدر صدر اس کے اول حصے میں اول حصے میں ہر شعر کے اندر اول حصے میں اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک اور دوسرے حصے میں اسماء محمدی میں سے یہ دنیا میں یعنی تاریخ میں پہلی بار یہ چیز آ رہی ہے پہلے میں اسماء الہیہ میں سے دوسرے میں اسماء محمدی میں سے ہے اور شعر کی صورت ہے اور سلوات ہے درود ہے حضور پر یہ میں نے آٹھ گھنٹوں میں مکمل کیا ہے جہاز لندن سے اڑا اس آخری سفر جو گزشتہ رات گزری ہے لندن سے اڑا تو لکھنے بیٹھا اور لاہور لینڈ کرنے کا اعلان ہوا تو سر اٹھایا 63 اشعار لاہور لینڈنگ سے پہلے مکمل کیے اس گزشتہ رات میں ایک رات میں مکمل کیے وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اعتقاف سے قبل آپ کو مل جائے گا ممکن ہے چھپی ہوئی شکل میں پھر بعد میں ملے آپ آرڈر دے جائیں گے تو بعد میں لے جائیں گے یہ بھی وظیفہ ہوگا نسبت محمدی کا اور دیگر حاجات کا جمی حاجات اور مقاسد اور مرادیں ہر قسم کے جو زندگی کے ہیں وہ سارے اسی سے بورے ہوں گے تو پہلے زمانوں میں اللہ والوں نے ایسے درود لکھے تھے اور مدت گزر گئی پھر صدیان گزر گئی پھر ایسا کوئی درود نہیں لکھا گیا تو یہ اللہ پاک نے منحج القرآن کے سفرد کرنا تھا تو ایک مدتوں صدیوں کے بعد ایک حضور کا درود اتنا جامع 63 اشار کا اور بھی لکھا گیا بیاد کا پہلے دلائل الخیرات شریف لکھی گئی یا قصیدہ بردہ شریف لکھا گیا تو یہ ان کی غلامی اور تابعیت میں ایک حدیعہ غلاموں کا ان سے بہت چھوٹا سا حدیعہ بہت چھوٹا سا بہت چھوٹا مگر حضور کے درود پاک کبھی چھوٹا نہیں ہوتا تو یہ ایک بعد میں ہم سے بھی ایک وہ یوسف کی بریہ کی اٹی ہماری طرف سے بھی اس بارگاہ میں چلی گئے وہ کسی نے پوچھا تھا ایک بری مائی سے وہ بھاگی جا رہی تھی مصر کے بازار میں تو کسی نے پوچھا بریہ اماں تو کدھر جا رہی ہے بازار میں تو آئی تو وہاں بولی لگ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی نلامی ہے تو اس نے کہا میں بھی بیٹا ادھر ہی جا رہی ہوں بولی پر تو اس نے کہا اماں آپ اس بولی پر کیا کریں گے وہاں تو بڑے بڑے بادشاہ آ جائے ہوئے ہیں وزارہ آئے ہوئے ہیں ملک اور امیر آئے ہوئے ہیں عزیز مصر آئے ہوئے ہیں اور ان کی بیوی اور ان کا عزیز مصر بادشاہ آیا ہوا ہے آئی تو بڑوں بڑوں کی بولیاں لگنی ہیں تو پتہ نہیں کون لے جائے گا یوسف کو معلوم نہیں یوسف کو کون لے جائے گا تو بری اماں آپ کیا لے جا رہی ہیں بوڑی کے لیے اس نے نکالی ایک دھاگے کی کپاس کی دھاگے کی اٹی تھی ایک اس نے کہا بولی کے لیے میں یہ لے جا رہی ہیں اس نے کہا آپ کی بولی کون سنے گا اٹی کی کیا قیمت ہے آج وہاں اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے کہ بولی میں یہ کسی کام کی نہیں ہے پر میں یہ کہاں کہتی ہوں کہ میں خرید لوں گی بس میں تو اٹی اس لیے لے جا رہی ہوں کہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا وہ جہاں حضرت امام شرف الدین بوسیری جیسوں نے حدیعے پیش کیے صلاح درود کے آقا کی بارگاہ میں جہاں امام جزولی نے صاحب دلائل الخیرات نے حدیعے پیش کیے بولیوں والے تو وہ تھے ہم تو اٹی والے ہیں ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کہ چلو اٹی پیش کر کے اس بازار میں خریداروں میں ہمارا بھی نام منحج القرآن والوں کا بھی نام آ جائے گا اور میں جب کچھ کرتا ہوں تو آپ سب کی طرف سے کرتا ہوں آپ سب کی تو خریدنے والے تو ہم نہیں ہیں مگر خریداروں کی لسٹ میں نام آ جائے گا اس لیے گزشتہ رات یہ کام ہو گیا اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا